سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ایک ملک اور دو قانون والا رجحان انتہائی خطرناک ہے بلاول فٹو کا کہنا ہے کہ اس خطرناک رجحان کو ایک مرتبہ پھر ذاتی اور سیاسی مفادات کی خاصل تک پر دی جا رہی ہے کرونا سے مزید پانچ اموات ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,370 ہو گئی 24 گھنٹوں کے دوران 548 نئے کیسز ریپورٹ علاقائی تعاون کے فروغ سے درپیش بوران کو ایک نئے امکان میں بدلا جا سکتا ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں عالمی امن و سلامتی اور بین الاقوامی ترقی بڑھانے میں اقوام متحدہ کا مرکضی کردار ناگدیر ہے ریلیف کے لیے اشتیاری ملدم کے پاس عدالت پیشی کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے وکیل کو درشاد پیش کرنے کا ایک اور موقع دے دیا موٹر ویدیاتی کے ساتھ ملزمان کے ڈی اے نے ٹیسٹ کرا لیے گئے آئی جی پنجاب کیس میں پیشرفت کی خود نگرانی کر رہے ہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھہ شاردہ 905-956-6699 اسلام آباد ہائی کورٹ نے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو پیش ہونے کا ایک اور موقع دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو پیش ہونے کا ایک اور موقع دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر تحریری حکم نامات جاری کر دیا ہے جس میں عدالت کی جانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف کو پندرہ ستمبر تک عدالت میں پیش ہونے کے لیے ایک بار پھر موقع دیا گیا ہے عدالت نے کہا کہ ریلیف کے لیے اشتہاری ملزم کے پاس عدالت پیشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں نواز شریف کے وکیل کو گزارشات پیش کرنے کا ایک موقع دے رہے ہیں وہ بتائیں کیسے اشتہاری شخص کو ریلیف کے لیے عدالت سن سکتی ہیں حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اشتہاری ہونے کے بعد نواز شریف کی درخواستیں کیسے سنی جا سکتی ہیں خواجہ حارس کے مطابق نواز شریف کسی اسپطال میں زیرے علاج نہیں ایڈیشنل اٹارنی جرنل کے مطابق وفاقی حکومت نے ان کے علاج کی تصدیق نہیں کرائی کیونکہ وفاقی حکومت کے مطابق نواز شریف کا علاج ہی نہیں ہوا جس کی تصدیق ہو سکے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وبا کے پانچ سو اٹالیس نئے کیسز اور پانچ اموات ریپورٹ ہوئی ہیں ان سی او سی کی جانت سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وبا کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو اٹالیس نئے کیسز اور مزید پانچ اموات ریپورٹ ہوئی جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ تین سو اکتر جبکہ اموات کی مجموعی تعداد چھ ہزار تین سو ستر ہو گئی NCOC کے مطابق گزشتہ ایک روز میں 29,534 ٹیسٹ کیے گئے سن میں کرونا وائرس مریضوں کی تعداد 1,31,404 پنجاب میں 97,533 اور خیبر پختونخواہ میں 36,823 تعداد ہیں اسلام آباد میں 15,832 اور بلوچستان میں 13,282 آزاد کشمیر 2,366 اور گلگت میں 3,131 تعداد ہو گئی وزیر خارجہ شامحمود قریشی نے کہا ہے کہ کرونا کی وبا نے دنیا بھر میں انسانوں کی زندگیوں اور معاش کو بری طرح متاثر کیا ہے ہم علاقائی تعاون کو فروغ دے کر درپیش بہران کو ایک نئے امکان میں بدل سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ شامحمود قریشی نے کہا ہے کہ کرونا کی وبا نے دنیا بھر میں انسانوں کی زندگیوں اور معاش کو بری طرح متاثر کیا ہم علاقائی تعاون کو فروغ دے کر درپیش بہران کو ایک نئے امکان میں بدل سکتے ہیں ماسکوں میں شنگھائی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کانسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شام حیمد قریشی نے کہا کٹھن حالات و مشکل کے باوجود ہم نے ایسی او میں نفع من اشتراک عمل چاری رکھا ہے عالمی امن و سلامتی اور عالمی ترقی بڑھانے میں اقوام متحدہ کا مرکزی کردار نہ گزیر ہے انہوں نے کہا کہ ترقی معاشی نشونما غربت کے خاتمے اور عوام کے سماجی میاد کی بہتری کے اہداف کے حصول کے لیے دیرینہ تنازات کا پر امن خلق ہونا چاہیے عالمی وبا کو سیاست کے لیے استعمال کرنا اور کسی بھی خطے مذہب یا طبقے کو اس سے نتی کرنا یا جھوٹ پر مبنی الزام آئیت کرنا بھی خلط ہے غیقینی اور صفاق مسابقت کے اس ماحول میں ٹکراو کی جگہ تعاون کو عالمی سیاسیات کے رہنما قوت ہونا چاہیے اگوان مہادرینگ کی عزت و وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو واپسی بھی امن مذاکرات کا لازمی حصہ ہونا چاہیے وزرائی خارجہ کانسل کے اجلاس کے بعد اپنے ایک ویڈیو پیغام میں شاہ محمود نے کہا کہ پاکستان نے غربت کے خاتمے کے لیے اس نمابات میں سینٹر آف ایکسلنس قائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی اس پر تمام آٹھ رکن ممالک کے وزرائی خارجہ ملکوں نے جوائنٹ ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے بی آر آئی اور سی بیک کے منصوبوں پر تمام رکن ممالک متفق تھے ماں سوائے بھارت کے ساتھ وزرائی خارجہ کا جھکاؤ ایک طرف اور بھارت کا الگ بہرحال سب نے اس کا نوٹس لیا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ عوام کو سہولت اس وقت ملے گی جب ایم ایل ون منصوبے پر کام مکمل ہو جائے گا ایم ایل ون کے تحت پشاور سے کراچی تک نیا ٹریک بنے گا مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ عوام کو سہولت اس وقت ملے گی جب ایم ایل ون منصوبے پر کام مکمل ہو جائے گا ایم ایل ون کے تحت پشاور سے کراچی طرح نیا ٹریک بنے گا تفصیلات کے مطابق پریس کانفرنس میں وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ ریلوے ٹریک کی حالت بہت خستا ہے ایک سو پچاس سال سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہم اس کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں ایم ایل ون کا ٹینڈر اوپن ہونے جا رہا ہے انہوں نے سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے اندر لڑائی بڑھتی جا رہی ہے شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ نون لیگ میں اختلافات سے ان کے موقع پر اثر پڑے گا نون لیگ میں اختلافات اس مہ کے آخر تک سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے تو ان کی طرح ہی باتیں کرتے ان کا کہنا تھا کہ حکومت گرانا آسان نہیں ہوتا صرف کہنا آسان ہوتا ہے پوچھے گئے ایک سوال پر وزیر نے مزید کہا مولانا صاحب کراچی لاہور اور اسلام آباد میں جلسے کریں گے یہ کہنا کہ مولانا صاحب دھرنا دینے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا تیس دسمبر سے پہلے دونوں سیاسی جماعتیں اپنے اصل مقام پر پہنچ جائیں گی ہماری حکومت عوام کے لیے کام کرتی رہے گی پنجاب پولیس کی جانب سے موٹروے زیادتی کیس میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقاتی عمل جاری ہے اور سات ملزمان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیے گئے ہیں جبکہ خاتون کے ایٹی ایم سے رقم نکلوانے والے دو ملزمان بھی دھر لیے گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے موٹروے زیادتی کیس میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں اور سات ملزمان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیے گئے ہیں واقعی کی تحقیقات میں روایتی اور جدی دونوں طریقے تفتیش کا استعمال کیا جا رہا ہے اور آئی جی پنجاب کیس میں پیش رفت کی خود نگرانی کر رہے ہیں کھوجیوں کی مدد سے جائے وقوا کے اتراف پانچ کلومیٹر کا علاقہ چیک کر کے مشتبہ پوائنٹ سمارٹ کر لیے گئے ایف آئی آر میں نامزت ملزمان سے ملتے جلتے ہلیے کے حامل پندرہ مشتبہ افراد کی پروفائلنگ کی گئی ہے مختلف شواہد پر ساتھ مشتبہ افراد محمد کاشف، عابد، سلمان، عبدالرحمان، حیدر سلطان، ابو بکر، اسخر علی کو حراست میں لے کر ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں جن کی ریپورٹس کا انتظار ہے تین مختلف مقامات سے جیو فینسنگ کے لیے موبائل کمپنیوں کے حاصل کردہ ڈیٹا کا تجزیہ کیا جا رہا ہے لوکل کیمرو سے مشتبہ افراد کی ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر کے شناف کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ہاتون کی کال پر ریسپونس کرنے والے پہلے ڈالفن اہلکار علی عباس نے اپنے بیان میں بتایا کہ دو بچ کر اننچاس منٹ پر ون پائیف پر کال موصول ہوئی ہم موقع پر پہنچے تو گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس میں کوئی نہیں تھا ہم نے کالر کی تلاش شروع کی اور لائٹ چلائی تو بچے کا جھوتا نظر آیا جانتے ہوئے ہم نے ہوای فائرنگ بھی کی اندھیرہ بہت تھا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا جھاڑیوں کی طرف گئے تو آواز آئی بھائی پاس گئے تو خاتون نے بچوں کو لپٹایا ہوا تھا ون پائیف پر کال کرنے والا کوئی رہگیر تھا جو ہمارے آنے سے پہلے جا چکا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا کیس جل حل ہوگا پنجاب پولیس پہلے بھی ایسے افسوسناک واقعات نے ملوث ملزمان کو قانون کی گرف میں لا چکی ہے متاثرہ خاتون کو انصاف کی فرامی کے لیے آخری حد تک جائیں گے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کو کنوینین مقرر کر دیا ہے ٹیم میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم، ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب، ڈاکٹر مسود سلیم اور ڈی جی فرانزک ایجنسی شامل ہیں کمیٹی تین روز میں تحقیقات کر کے اپنے ریپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی اور آئندہ ایسے واقعات کی روگ تھام کے لیے سفارشات بھی مرتب کرے گی مدید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد